الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرے کے ضروری مسائل امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی کتاب فیضان رمضان سے لیے گئے مواد کی چھٹی کست دعا اتار یا رب کریم جو کوئی رسالہ فطرے کے ضروری مسائل کہ ٹوئنٹی نائن صفحات پڑ یا سن لے اس کے زندگی بھر کے روزے اور فطرے اور تمام نیک عامال قبول فرما آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی نے خالی ہتیلی پر دم کیا اور ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا انہوں نے مزاقن امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے انہوں نے حاضر ہو کر دست سوال دراس کیا آپ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم نے دس بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو کفار ہس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف حاجتیں سب روا ہوئی اس کی ہے عجب کی میاں درود شریف صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ پاک کے پیارے نبی صل اللہ علی وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرا رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرا جہنم سے آزادی کا ہے معلوم ہوا کہ رمضان مبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے لہذا اس رحمتوں و برکتوں بھرے مہینے کے فوراں بعد ہمیں عید سعید کی خوشی ملانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار مستحب ہے اللہ عزوجل کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحو ترجمہ کنزل ایمان تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں دل زندہ رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الازہا طلب سواب کے لیے قیام کیا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے جنت واجب ہو جاتی ہے ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے ذل حجہ شریف کی آٹھویں نویں اور دسویں رات اس طرح تین راتیں تو یہ ہوئیں اور چوتھی عید الفطر کی رات پانچویں شابان المعظم کی پندرویں رات یعنی شب برائت معافی کا اعلان حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلت الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نماز عید کے اجتباہ میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کروگے وہ پورا کروں گا اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگوگے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھوگے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوہ نہ کروں گا بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ تم نے مجھے رازی کر دیا اور میں بھی تم سے رازی ہو گیا کوئی سائل مایوس نہیں جاتا پیاری پیار اسلامی بھائیو غور تو فرمائیے عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے اس دن اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت نہائیت جوش پر ہوتی ہے دربار خداوندی عز و جل سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا ایک طرف اللہ عز و جل کے نیک بندے اللہ عز و جل کی بے پایا رحمتوں اور بکششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ عز و جل کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولہ ہو جاتا ہے چنانچہ شیطان کی بدحواسی حضرت سیدنا وحب بن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں اے آقا آپ کیوں غزبناک اور اداس ہیں وہ کہتا ہے ہائے افسوس اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے لہذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو کیا شیطان کامیاب ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے شیطان پر عید کا دن نہائی گران گزرتا ہے لہذا وہ شیاطین کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو ایسا لگتا ہے فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب نظر آ رہا ہے عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے کہ عبادات و حسانات کی کسرت و بہتات کر کے رب کائنات عز و جل کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے محسوس صد کروڑ افسوس اب اکثر مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں وَا حَسْرَتَا اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بےہودہ نقش و نگار بلکہ ماد اللہ عز و جل جاندار کی تصویر والے بھڑ کیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں باہر شریعت میں ہے کہ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے رکس و سرور کی بحفلیں گرم کی جاتی ہیں گناہوں بھرے میلوں گندے کھیلوں ناچ گانوں اور فلم و ڈراموں کا احتمام کیا جاتا ہے اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں کو خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے افسوس صد ہزار افسوس اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط کاموں میں گزارا جانے لگا میرے اسلامی بھائیو ان خلاف شرعہ باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ناشکروں کے لیے یوم وعید بن جائے للہ اپنے حال پر رحم کیجئے فیشن پرستی اور فضول خرچی سے بازا جائیے اللہ عز و جل نے فضول خرچوں کو قرآن پاک میں شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے چراچے پارہ 15 سورة بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ترجمہ کنزل ایمان اور فضول نہ اڑا بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑھانا شکرہ ہے مقتبت المدینہ کی مطبوع تفسیر سراط الجنان جلد 5 صفحہ 447 تا 448 پر ان آیات مبارکہ کے تحت ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور فضول خرچی نہ کرو یعنی اپنا مال ناجائز کام میں خرچ نہ کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تبذیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کی بجائے کہیں اور خرچ کرنا تبذیر ہے لہذا اگر کوئی شخص اپنا پورا مال حق یعنی اس کے مصرف میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا نہیں اور اگر کوئی ایک درہم بھی باطل یعنی ناجائز کام میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا ہے اسراف کی گیارہ تعریفات اسراف بلا شبہ ممنوع اور ناجائز ہے اور علماء کرام نے اس کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں ان میں سے الیون تعریفات سنیے نمبر ون غیر حق میں صرف کرنا نمبر ٹو اللہ تعالیٰ کے حکم کی حد سے بڑھنا نمبر تری ایسی بات میں خرچ کرنا جو شرع متاہر یا مروت کے خلاف ہو اول یعنی خلاف شریعت خرچ کرنا حرام ہے اور ثانی یعنی خلاف مروت خرچ کرنا مکروح تنزیحی نمبر فور طاعتِ الٰہی کے غیر میں صرف کرنا نمبر فائیو شرعی حاجت سے زیادہ استعمال کرنا نمبر سکس غیر طاعت میں یا بلا حاجت خرچ کرنا نمبر سیون دینے میں حق کی حد سے کمی یا زیادتی کرنا نمبر ایو ظلیل غرض میں کثیر مال خرچ کر دینا نمبر نائن حرام میں سے کچھ یا حلال کو اعتدال سے زیادہ کھانا نمبر ٹین لائق و پسندیدہ بات میں لائق مقدار سے زیادہ صرف کر دینا الیون بے فائدہ خرچ کرنا اسراف کی واضح تر تعریف غیر حق میں مال خرچ کرنا آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ان تعریفات کو ذکر کرنے اور ان کی تحقیق و تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہمارے کلام کا ناظر یعنی نظر کرنے والا خیال کر سکتا ہے کہ ان تمام تعریفات میں سب سے جامع و مانع و واضح تر تعریف اول ہے اور کیوں نہ ہو کہ یہ اس عبداللہ کی تعریف ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کی گھٹڑی فرماتے اور جو خلافہ اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد تمام جہان سے علم زائد ہے اور ابو حنیفہ جیسے امام العائمہ کا موری سے علم ہے رضی اللہ تعالی عنہم وَأَنْهُ وَأَنْهُمْ اَجْمَعِينَ تبزیر اور اسراف میں فرق علیہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے تبزیر اور اسراف میں فرق سے متعلق جو کلام ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تبزیر کے بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں نمبر ون تبزیر اور اسراف دونوں کے معنی ناحق صرف کرنا ہیں یہی صحیح ہے کہ یہی قول حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے نمبر دو تبزیر اور اسراف میں فرق ہے تبزیر خاص گناہوں میں مال برباد کرنے کا نام ہے اس صورت میں اسراف تبزیر سے عام ہوگا کہ ناحق صرف کرنا عبس میں صرف کرنے کو بھی شامل ہے اور عبس مطلقا گناہ نہیں تو چونکہ اسراف ناجائز ہے اس لئے یہ خرچ کرنا معاصیت ہوگا مگر جس میں خرچ کیا وہ خود معاصیت نہ تھا اور عبارت لا تُعْتِ فِي الْمَعَاسِي اس کی نافرمانی میں مت دے کا ظاہر یہی ہے کہ وہ کام خود ہی معاصیت ہو خلاصہ یہ ہے کہ تبزیر کے مقصود اور حکم دونوں معاصیت ہیں اور اسراف کو صرف حکم میں معاصیت لازم ہے انسان و حیوان کا فرق پیارے پیارے اسلام بھائیو انسان اور حیوان میں جو مابیہ الانتیاز یعنی فرق کرنے والی چیز ہے وہ عقل و تدبیر دور بینی اور دور اندیشی ہے عموماً حیوان کو کل کی فکر نہیں ہوتی اور عام طور پر اس کی کوئی حرکت کسی حکمت کے ماتحت نہیں ہوتی برخلاف انسان کے اور مسلمان کو تو نہ صرف دنیاوی کل کی بلکہ اس دنیاوی کل کے بعد آنے والی اخروی کل کی بھی فکر ہوتی ہے یقیناً سمجھدار انسان وہی ہے بلکہ حقیقتاً انسان ہی وہ ہے جو اخروی کل یعنی آخرت کی بھی فکر کرے حکمت عملی سے کام لے اور اس فانی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے باقی آخرت کے لیے کوئی انتظام کر لے آہ اب تو اکثر لوگ اپنی زندگی کا مقصد مال کمانا خوب ڈٹ کر کھانا اور پھر خوب غفلت کے نیند سو جانا ہی سمجھتے ہیں کیا کہوں احباب کیا کارے نمائع کر گئے میٹرک کیا نوکر ہوئے پنشن ملی پھر مر گئے زندگی کا مقصد کیا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو زندگی کا مقصد سے بڑی بڑی دگریہ حاصل کرنا کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے اللہ عز و جل نے آخر ہمیں زندگی کیوں مرحمت فرمائی آئیے قرآن پاک کے خدمت میں ارز کریں کہ اے اللہ عز و جل کی سچی کتاب تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد کیا ہے قرآن عظیم سے جواب بل رہا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعمل ترجمہ کنزوالیمان موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو دنیاوی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے یعنی اس موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ اس دنیا کی زندگی میں کون زیادہ موتی یعنی فرما بردارو مخلص ہے گھر ہی پر ولادت ہو گئی پیارے پیارے اسلامی بھائیو شیطان کے وار سے بچنے کی کوشش کے زمن میں عید کی حسین ساتھیں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں گزاریے آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار عرض کرتا ہوں جہلم صوبہ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا کہ شادی کے کم و بیش چھے ماہ بعد گھر میں امید کے آثار ظاہر ہوئے ڈاکٹر بتایا کہ آپ کا کیس پیچیدہ ہے خون کی بھی کافی کمی ہے ہو سکتا ہے آپریشن کرنا پڑے میں نے اسی وقت ایک ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بننے کی نیت کر لی اور چند روز کے بعد عاشقان رسول کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے ایسا کرم ہو گیا کہ نہ اسپطال جانے کی نوبت آئی اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑا گھر ہی میں مدنی منی کی ولادت ہو گئی گھر میں امید ہو اس کی تمہید ہو جلد ہی چل پڑے قافلے میں چلو زچا کی خیر ہو بچہ بل خیر ہو اٹھئے حمد کریں قافلے میں چلو صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد حفاظتِ حمل کے دو روحانی علاج نمبر ایک لا الہ الا اللہ گیارہ الیون بار کسی رکابی یا کاغس پر لکھ کر دھو کر عورت کو پلا دیئے انشاءاللہ عز وجل حمل کی حفاظت ہوگی جس عورت کو دودھ نہ آتا ہو یا کم آتا ہو انشاءاللہ عز وجل اس کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے چاہیں تو ایک ہی دن پلائیں یا کئی روز تک روزانہ ہی لکھ کر پلائیں ہر طرح سے اختیار ہے نمبر دو یا حی یا قیون ایک سو گیارہ بار کسی کاغس پر لکھ کر حاملہ کے پیٹ پر باندیجئے اور ولادت کے وقت تک باندھے رہیے ضرورتا کچھ دیر کے لیے کھولنے میں حرج نہیں انشاءاللہ عز وجل حمل بھی محفوظ رہے گا اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا عید یا وعید پیارے پیارے اسلامی بھائیو لائقِ عذاب کاموں کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لیے یوم وعید نابنائیے اور یاد رکھیے عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے عید تو اس کی ہے جو عذابِ الہی عز وجل سے ڈر گیا اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی بھی تو عید مناتے رہے ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیو آج کل گویا لوگ صرف نئے نئے کپڑے پہننے اور عمدہ کھانے تناول کرنے کو ہی معلاللہ عید سمجھ بیٹھے ہیں ذرا غور تو کیجئے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی تو آخر عید مناتے رہے ہیں مگر ان کے عید منانے کا انداز ہی نرالہ رہا ہے وہ دنیا کی لذتوں سے کوسو دور بھاگتے رہے ہیں اور ہر حال میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہے ہیں چنانچہ عید کا انوکھا کھانا حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ علی نے دس برس تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا نفس چاہتا رہا اور آپ رحمت اللہ علی نفس کی مخالفت فرماتے رہے ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل مشورہ دیا کہ کل اگر عید سعید کے روز کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے اس مشورے پر آپ رحمت اللہ علی نے بھی دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرص سے فرمایا میں اولاً دو رکعت نفل میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا اے میرے دل تو اگر اس بات میں میرا ساتھ دے تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا لہذا آپ رحمت اللہ علی نے دو رکعت ادا کی اور ان میں پورا قرآن ختم کیا آپ رحمت اللہ علی کے دل نے اس عمر میں آپ رحمت اللہ علی کا ساتھ دیا یعنی دونوں رکعتیں دل جمعی کے ساتھ ادا کر لی گئیں آپ رحمت اللہ علی نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا نوالہ اٹھا کر موں میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا جس وقت میں نوالہ موں کے قریب لائیا تو میرے نفس نے کہا دیکھا میں آخر اپنی دس سال پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا نا میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہرگز ہرگز لذیذ کھانا نہ کھاؤں گا چنانچہ آپ رحمت اللہ علی نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ تک کر دیا اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا تباق اٹھائے حاضر ہوا اور عرص کی یہ کھانا میں نے رات اپنے لئے تیار کیا تھا رات جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور خواب میں تاجدار رسالت صلی اللہ علی وآلی وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علی وآلی وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا زنون رحمت اللہ علی کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علی وآل وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ سلوہ کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھالو حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ علی یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے میں فرما بردار ہوں اور لذیذ کھانا کھانے لگے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی وآل وسلم رب ہے معتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پیلاتے یہ ہیں روح کو بھی سجائیے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کے دن غسل کرنا نئے یا دھلے ہوئے امدہ کپڑے پہننا اور عدر لگانا مستحب ہے یہ مستحب بات ہمارے ظاہری بدن کی صفائی اور زینت سے متعلق ہیں لیکن ہمارے ان صاف اجلے اور نئے کپڑوں نہائے ہوئے اور خوشبو ملے ہوئے جسم کے ساتھ ہماری روح بھی ہم پر ہمارے ماباب سے بھی زیادہ مہربان خدا رحمان عزوجل کی محبت و اطاعت اور امت کے غمخار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی الفت و سنت سے خوب سجی ہوئی ہونی چاہیے نجاست پر چاندی کا ورک ذرا سوچئے تو سہی روزہ ایک بینا رکھا ہو سارا ماہ رمضان اللہ عزوجل کی نافرمانیوں میں گزرا ہو بجائے عبادات کے ساری ساری رات فلم بینیوں گانے باجوں راوارہ گردیوں میں گزری ہو اپنے جسم و روح کو دن رات گناہوں میں ملووث رکھا ہو اور آج عید کے دن انگلیش فیشن والے بے ڈھنگے کپڑے پہن بھی لئے تو اسے یوں سمجھئے کہ گویا ایک نجاست تھی جس پر چاندی کا ورک چسپا کر کے اس کی نمائش کر دی گئی عید کس کے لئے ہے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوشبخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان مبارک کو روزوں نمازوں دیگر عبادتوں میں گزارا تو یہ عید درتے رہنا چاہیے کہ آہ ماہ محترم کا ہم حق ادا ہی نہ کر سکے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عید حضرت علامہ مولانا عبدال مصطفی آدمی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں عید کے دن چند حضرات مکان عالی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ دروازہ بند کر کے زارو قطار رو رہے ہیں لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا آپ رضی اللہ عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا ہدا یوم العید وہدا یوم الوعید یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی جس کے نماز و روزے مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے لیکن جس کے نماز و روزے رد کر کے اس کے مو پر مار دیے گئے اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے مزید انکسارن فرمایا اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولنے کون کی عید ہوتی ہے بولنے کون کی عید ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہماری خوش فہمی اللہ اکبر عز وجل محبت والو ذرا سوچئے خوب غور فرمائیے وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کو مالک جنت تعدار رسالت صلی اللہ علی وآلہ 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 نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی بشارت انعیت فرما دی تھی ان کے خوف و خشیت کا تو یہ عالم ہو اور ہم جیسے نکمے اور باتونی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ نیکی کے نون کے نکتے تک تو پہنچ نہیں پاتے مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاید اب کوئی رہا ہی نہیں اس رقعت انگیز حکائج سے ان لوگوں کو خصوصا درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنی عبادات پر ناز کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے اور بلا مسلحت شرعی اپنے نیک عمال مثلا نماز روزہ حج مساجد کی خدمت خلق خدا کی مدد اور سماجی فلاو بہبود وغیرہ کاموں کا ہر جگہ اعلان کرتے پھرتے دھنڈورہ پیٹتے نہیں تھکتے بلکہ اپنے نیک کاموں کی ماد اللہ اخبارات اور رسائل میں تصاویر تک چھپانے سے گریز نہیں کرتے آہ ان کا ذہن کس طرح بنایا جائے ان کو اخلاص نیت کی سوچ کس طرح فرام کی جائے انہیں کس طرح باور کرا جائے کہ اپنی نیکیوں کا اعلان کرنے میں ریاکاری کی آفت میں پڑھنے کا شدید خدشہ ہے اور اپنا فوٹو چھپوانا توبہ توبہ اپنے عامال کی نمائش کا اور انانیت کی آفت سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادے کی عید امیر المومنین حضرت سیدہ عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانی قمیز پہنے دیکھا تو رو پڑے بیٹے نے اس کی پیارے ابباجان کیوں رو رہے ہیں فرمایا میرے لال مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تمہیں اس پرانی قمیز میں دیکھیں تو کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے بیٹے نے جواباً عرص کیا دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی عزوجل کے کام میں ناکام رہا ہو یا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو مجھے امید ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی رضا مندی کے تفیل اللہ عزوجل بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور اس کے لئے دعا فرمائی اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی وآل 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 شہزادیوں کی عید امیر مومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ رضی اللہ عنہ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولیں ابو جان عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی فرمایا یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھولو کل پہن لینا نہیں ابو جان ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے بچیوں نے زد کرتے ہوئے کہا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری بچیوں عید کا دن اللہ رب العزت عز و جل کی عبادت کرنے اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے نئے کپڑے سہلیہ ہمیں تانے دیں گی کہ تم امیر المومنین کے لڑکیاں ہو اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بھرائے بچیوں کی باتیں سن کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا دل بھی پسید گیا خازن وزیر مالیات کو بلا کر فرمایا مجھے میری ایک ماہ کی تنخوا پیش گی لا دو خازن نے عرض کی حضور کیا یقین ہے کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے فرمایا جزاک اللہ بے شک تم نے صحیح اور عمدہ بات کہی خازن چلا گیا آپ رضی اللہ عنہ نے بچیوں سے فرمایا پیاری بیٹی اللہ رسول عز وجل کی رضا پر اپنی خواہشات قربان کر دو اللہ رب عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ علی و علی و سلم والد مرحوم پر کرم احتیاطوں بھرا مدنی ذہن بنانے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کیجئے مدنی قافلے کی برکتوں کے کیا کہنے نشتر بستی باب المدنہ کراچی کے ایک اسلام بھائی نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں انتہائی کمزوری کی حالت میں برہنا کسی کے سہرے پر چلتا ہوا دیکھا انہیں تشویش ہوئی انہوں نے عیسال سواب کی نیت سے ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لی اور سفر بھی شروع کر دیا تیسرے ماہ مدنی قافلے سے واپسی کے بعد جب گھر پر سوئے تو انہوں نے خواب میں یہ دلکش منظر دیکھا کہ والد مرحوم سبز سبز لباس زیبتن کیے بیٹھے مسکرا رہے اور ان پر بارش کی ہلکی پھلکی پھوار برس رہی ہے الحمد للہ عزوجل مدنی قافلے میں سفر کی اہمیت ان پر خوب اجاگر ہوئی اور انہوں نے پکی نیت کر لی کہ انشاء اللہ عزوجل ہر ماہ تین دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ سفر جاری رکھوں گا قافلے میں ذرا مانگو آ کر دعا پاؤگے نعمتیں قافلے میں چلو خوب ہوگا سواب اور ٹلے گا عداب پاؤگے بخششیں قافلے میں چلو جو کہ مفقود ہو وہ بھی موجود ہو انشاء اللہ چلیں قافلے میں چلو صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کی عید اللہ عزوجل کے مقبول بندوں کی ایک ایک ادا ہمارے لئے موجب صد در سے عبرت ہوتی ہے الحمد اللہ عزوجل ہمارے حضور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علی کی شان بے حد عرفہ و عالی ہے اس کے باوجود آپ رحمت اللہ علی ہمارے لئے کیا چیز پیش فرماتے ہیں سنیے اور عبرت حاصل کی خلق گوید کے فردہ روز عید است خوشی در روح ہر مومن پدید است در روز کے با ایمان بمیرم میرا در ملک خود آ روز عید است یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے کل عید ہے اور سب خوش ہیں لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا سبحان اللہ عز و جل سبحان اللہ عز و جل کیا شان تقویٰ ہے اتنی بڑی شان کہ اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کے سردار اور اس قدر توازو انکسار اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے اور ہمیں سمجھایا معاملے میں غفلت نہ کرنا ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور معصیت کے سبب ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے رزا کا خاتمہ بلخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غص صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ایک ولی کی عید حضرت سیدہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ حضرت سیدہ شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھائی اور خلیفہ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب متوکل ہے آپ رحمت اللہ علیہ سیونٹی ستر برس شہر میں رہے اور کوئی ظاہری ذریعہ معاش نہ ہونے کے باوجود اہل ایال نہایت اتمنان سے زندگی بسر کرتے رہے ایک بار عید کے دن آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں بہت سے مہمان جمع ہو گئے گھر میں خرد و نوش یعنی کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا آپ رحمت اللہ علیہ اور کہا اے نجیب الدین تمہارے توقل کی دھوم ملائے اعلی یعنی فرشتوں میں مچی ہوئی ہے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایسے خیال یعنی کھانا طلبی میں مشغول ہو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حق تعالی عز و جل خوب جانتا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں صرف اپنے مہمانوں کے باعث اس طرف متوجہ ہو گیا تھا حضرت سیدہ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت ہونے کے باوجود انتہائی منکسر المزاج تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک روز ایک فقیر بہت دور سے ملاقات کے لیے آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا نجیب الدین متوکل یعنی توکل کرنے والا آپ ہی ہیں تو انکسارا فرمایا کہ بھائی میں تو نجیب الدین متاکل یعنی بہت زیادہ کھانے والا ہوں اللہ عزو جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مقفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کرامت کا ایک شعبہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس حقائے سے معلوم ہوا کہ اللہ عزو جل جب چاہتا ہے اپنے دوستوں کی ضروریات کا غیب سے انتظام فرما دیتا ہے بوقت ضرورت کھانا پانی وغیرہ ضروریات زندگی کا اچانک حاضر ہو جانا بزرگوں سے کرامت کے طور پر وقوع میں آتا ہے چنانچہ شرح اقائد نصفیہ میں جہاں کرامت کی چند اقسام کا بیان ہے وہاں یہ بھی مذکور ہے کہ ضرورت کے وقت کھانے پانی کا حاضر ہو جانا بھی کرامت ہی کا ایک شعبہ ہے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کہ خدادات تصرفات و کرامات کا کیا کہنا یہ ایسے مقبولان بارگاہ خداوندی عزوجل ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پاک سے نکلے ہوئی بات اور دل میں پیدا ہونے والی خواہشات رب کائنات عزوجل اپنی رحمت سے پوری فرما دیتا ہے ایک سخی کی عید سیدنا عبد الرحمن بن عمر عوضائی رحمت اللہ علی بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر کی شب دروازے پر دستک ہوئی دیکھا تو میرا ہمسایہ کھڑا تھا انہیں پوچھا کہو بھائی کیسے آنا ہوا اس نے کہا کل عید ہے لیکن خرچ کے لیے کچھ نہیں اگر آپ کچھ عنایت فرما دیں تو عزت کے ساتھ ہم عید کا دن گزار لیں گے میں نے اپنی بیوی سے کہا ہمارا فلان پڑوسی آیا ہے اس کے پاس عید کے لیے ایک پیسہ تک نہیں اگر تمہاری رائے ہو تو جو پچیس درہم ہم نے عید کے لیے رکھ اپنے ہمسائے کے حوالے کر دیئے وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا میں نے جو ہی دروازہ کھولا ایک آدمی آگے بڑھ کر میرے قدموں پر گر پڑا اور رو رو کر کہنے لگا میں آپ کے والد کا بھاگا ہوا غلام ہوں مجھے اپنی حرکت پر بہت ندامت لاہق ہوئی تو حاضر ہو گیا ہوں یہ پچیس دینار میری کمائی کے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں قبول فرما لیجئے آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں میں نے وہ دینار لے لیے اور غلام کو آزاد کر دیا پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا خدا عزوجل کی شان دیکھو اس نے ہمیں درہم کے بدلے دینار عطا فرمائے پہلے درہم چاندی کے اور دینار سونے کے ہوتے تھے اللہ رب العزت عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلی وسلم سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دست گیری کی پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے اللہ عزوجل کی شان بھی کتنی نرالی ہے کہ اس نے پچیس درہم یعنی چاندی کے سکھے دینے والے کو آن کی آن میں پچیس دینار سونے کے سکھے عطا فرما دیئے اور بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کا عیسار بھی خوب تھا کہ وہ اپنی تمام تر آسائش دوسرے مسلمانوں کی خاطر قربان کر دیتے تھے قوت سماعت بحال ہو گئی پیارے پیارے اسلامی بھائیو اپنے دل میں عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم بڑھانے سینے میں شمع الف مصطفی جلانے اور عید سعید کی حقیقی خوشیاں پانے کے لئے ہو سکے تو چاند رات کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت بھرے سفر کی سعادت حاصل کیجئے مدنی قافلے کی برکتیں تو دیکھئے باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کوئٹا میں ہونے والے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تین لزہ سنت بھر اجتماع میں شریک ایک بحر اسلامی بھائی نے ہاتھ تین دن کے سنت کی تربیت کے مدنی کی قوت سماعت بحال ہو گئی اور وہ عام لوگوں کی طرح سننے لگے کان بہرے ہیں گر رکھو رب پر نظر ہوگا لطف خدا کافلے میں چلو دنیاوی آفتیں اخروی شامتیں دور ہوں گی ذرا کافلے میں چلو صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صدقہ فطر اللہ تبارک و تعالی پارہ تھڑی سورة العلہ کے آیت نمبر فورٹین اور ففٹین میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی صدر اللہ فاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد بادی رحمت اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ مولانا مولانا صدقہ فطر واجب ہے صدقہ فطر لغو باتوں کا کفارہ ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بےہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے روزہ معلق رہتا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے عید کی خوشیاں مبارک کی سولہ حروف کی نسبت سے فطرے کے سکسٹین سولہ مدنی پھول نمبر ایک صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی مثلا رہنے کا مکان خانہ داری کا سامان وغیرہ سے فارغ ہو نمبر دو جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہو یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے ساہب نصاب، غنی، فقیر، حاجات اصلیہ وغیرہ استلاحات کی تفصیلی معلومات فقہ حنفی کی مشہور کتاب باہر شریعت جلد اول حصہ پنجم میں ملاحظہ فرمائیے نمبر تری صدق فطن واجب ہونے کے لیے آقل و بالے ہونا شرط نہیں بلکہ مچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے صدق فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکاة کا ہے جیسا کہ مذکور ہوا لیکن فرق یہ ہے کہ صدق فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں مثلاً عمومی ضرورت سے زیادہ کپڑے بے سلے جوڑے گھریلو زینت کی اشیاں وغیرہ اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو تو ان اشیاں کی وجہ سے صدق فطر واجب ہے نمبر فور مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو تو اس کی طرف سے بھی صدق فطر واجب ہے ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے نمبر فائب مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں نمبر سکس والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پہ صدق فطر دینا واجب ہے نمبر سیون ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدق فطر دینا واجب نہیں نمبر ایک باپ پر اپنی آقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں نمبر نائن کسی صحیح مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ سکا یا معاد اللہ عز و جل بغیر مجبوری کے رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدق فطر واجب ہے نمبر ٹین بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچ جس شخص کے ذمہ ہے وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا ہاں اگر نفقہ اس کے ذمہ نہیں مثلا بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارہ خود ہی کر لیتا ہے تو اب اپنے نان نفقے یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا ہے لہذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا نمبر ٹین بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا نمبر ٹین عید الفطر کی صبح صادق تلو ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں نمبر ٹھٹین صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے اگر چاند رات یا رمضان مبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ہو گیا اور ایسا کرنا بلکل جائز ہے نمبر ٹھٹین اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں ادا ہی ہے نمبر ٹھٹین صدقہ فطر کے مسارف وہی ہیں جو زکاة کے ہیں یعنی جن کو زکاة دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں اور جن کو زکاة نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے نمبر ٹھٹین سادات کرام کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بنی حاشم سے ہیں باہر شریعت جلد اول صفحہ نائن تھرڈی ون پر ہے بنی حاشم کو زکاة فطرہ نہیں دے سکتے نہ غیر انہیں دے سکے نہ ایک حاشمی دوسرے حاشمی کو بنی حاشم سے مراد حضرت علی و جعفر و عقیل اور حضرت عباس و حارس بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں صدقہ فطر کی مقدار گے ہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا یعنی دو کلو میں اسی گرام کم یا ان کی قیمت خجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو ایک سا یعنی چار کلو میں ایک سو ساٹھ گرام کم یا ان کی قیمت یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے بارے شریعت میں ہے عالی درجہ کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ سا کا وزن تین سو اکاون روپے بھر ہے اور نف سا ایک سو پچھتر روپے اٹھنی بھر اوپر ان چاروں چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہے مثلا چاول جوار باجرہ یا اور کوئی غلہ یا اور کوئی چیز دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا یعنی وہ چیز آدھے سا گے ہوں یا ایک سا جو کی قیمت کی ہو یہاں تک کہ روٹی دیں تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا اگرچہ گے ہوں یا جو کی ہو قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوں منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایسال سواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوتے ہیں اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالی اس کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار داخل فرمائے گا نماز عید سے قبل کی ایک سنت پیارے پیارے اسلامی بھائیو اب ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو عیدین یعنی عید الفطر اور بکر عید دونوں میں سنت ہیں چنانچہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور عید الازحہ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ تاک ہوتی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے ہیں نماز عید کا طریقہ حنفی پہلے اس طرح نیت کیجئے میں نیت کرتا ہوں دو رقعت نماز عید الفطر یا عید الادھا کی سات چھ زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز وجل کے پیچھے اس امام کے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور سنا پڑھئے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھئے اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے اس کو یوں یاد رکھئے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں پھر امام تعوض اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور صورت جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے پھر رکو کرے دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور صورت جہر کے ساتھ پڑھے پھر تین بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھئے اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیے اور قائدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے ہر دو تکبیروں کے درمیان تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے عید کی ادھوری جماعت ملی تو پہلی رکعت میں امام کی تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید تین تکبیریں کہہ لے اگرچہ امام نے قرآت شروع کر دی ہو اور تین ہی کہے اگرچہ امام نے تین سے زیادہ کہیں ہو اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکو میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکو میں جائے اور رکو میں تکبیریں کہہ لے اور اگر امام کو رکو میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکو میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکو میں جائے ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائے اور رکو میں تکبیریں کہے پھر اگر اس نے رکو میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساکت ہو گئیں یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہے اور اگر امام کے رکو سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے اور رکو میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبہا یعنی تو بہتر ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی عید کی جماعت نہ ملی تو کیا کرے امام نے نماز عید پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا خواہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص چار رکعت چاشت کی نماز پڑھے عید کے خطبے کے احکام نماز کے بعد امام دو خطبے پڑھے اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں اور جو وہاں مکرو یہاں بھی مکرو صرف دو باتوں میں فرق ہے ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبے سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبے سے پیشتر نو بار اور دوسرے کے پہلے سات بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے چودہ بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور جمعہ میں نہیں دے دو عیدی میں غم مدینے کا کہ بیس حروف کی نسبت سے عید کے ٹوئنٹی بیس مدنی پھول عید کے دن یہ امور مستحب ہیں حجامت بنوانا مگر ظلفے بنوائیے نہ کہ انگریزی بال نہ خون ترشوانا گسل کرنا مسوا کرنا یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے اچھے کپڑے پہننا نئے ہو تو نئے ورنہ دھلے ہوئے خوشبو لگانا انگوٹھی پہننا جب کبھی انگوٹھی پہنیے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ صرف ساڑھے چار ماشے یعنی چار گرام 374 میلی گرام سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیے ایک سے زیادہ نہ پہنیے اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو ایک سے زیادہ نگینے نہ ہو بغیر نگینے کی بھی مت پہنیے نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے چاندی کا چھلہ یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلہ مرد نہیں پہن سکتا نمازِ فجرِ مزدِ محلہ میں پڑھنا عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند خجوریں کھا لینا تین پانچ سات یا کم و بیش مگر تاک ہوں خجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لے اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا مگر اشاہ تک نہ کھایا تو عطاب یعنی ملامت کیا جائے گا نمازِ عید عیدگاہ میں ادا کرنا عیدگاہ پیدل چلنا سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے اور وافسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں نمازِ عید کے لیے عیدگاہ جلد چلے جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا عید کی نماز سے پہلے صدقہِ فطر ادا کرنا خوشی ظاہر کرنا کسرت سے صدقہ دینا عیدگاہ کو اتمنان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا آپس میں مبارک بات دینا بعدِ نمازِ عید مسافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے بہتر ہے کہ اس میں اظہارِ مسرط ہے مگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے گلے ملنا محلِ فتنہ ہے عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے اور نمازِ عیدِ اظہا کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے تکبیر یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ترجمہ اللہ اکبر وللہ حمد عام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے صرف بعض باتوں میں فرق ہے مثلاً اس میں یعنی بقر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے چاہے قربانی کرے یا نہ کرے اور اگر کھا لیا تو کراہت بھی نہیں میں عید کی نماز بھی نہیں پڑتا تھا پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہر سال رمضان مبارک میں اعتقاف کی سعادت اور ماہ رمضان مبارک کی خوب برکتیں لوٹیے پھر عید میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر اختیار کیجئے ترغیب و تحریز کی خاطر ایک مدنی بہار آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں چنانچہ باب المدینہ کراچی کے مین قرنگی روڈ کے قریب مقیم ایک اسلامی بھائی عمر تقریباً ٹوئنٹی فائیو پچیس برس ایک گیریج پر کام کرتے تھے اگرچہ فی نفسی ہی گیراج یعنی گاڑیوں کی مرمت کا کام غلط نہیں مگر آج کل گناہوں بھرے حالات ہیں جن کو واسطہ پڑا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ اکثر گیراج کا ماحول کس قدر گندہ ہوتا ہے فی زمانہ گیراج میں کام کرنے والوں کے لیے حلال روزی کا حصول جوے شیر لانے کے مترادف ہے گیراج کے گندے ماحول کی نفست کے سبب ان کو پنج وقتہ نماز کجا جمعہ بلکہ عیدین کی نمازوں کی بھی توفیق نہیں بھی رات گئے تک ٹی وی پر مختلف فلمیں ڈرامیں دیکھنے میں مشکول رہتے بلکہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں ان کی اصلاح کے اسباب یوں ہوئے کہ مکتبت المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیان اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر کی کیسٹ سنی جس نے انہیں سر تاپاہ ہلا کر رکھ دیا اس کے بعد رمضان مبارک میں اعتقاف کی سعادت حاصل ہوئی اور عاشقان رسول کے ساتھ تین دن کے مدن قافلے میں سفر کا شرف ملا الحمدللہ عزوجل خداوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے پانچوں وقت نمازوں کی پابندی ہے اللہ عزوجل کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ وہ انسان جو عید کے بہانے بھی مسجد کا رخ نہیں کرتا تھا یہ بیان دیتے وقت عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیت کے مطابق ایک مسجد کی زہلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی جستجو میں رہتے ہیں بھائی گر چاہتے ہو نمازیں پڑھوں مدنی ماحول میں کر لو تم اعتقاف نیکیوں میں تمنا ہے آگے بڑھوں مدنی ماحول میں کر لو تم اعتقاف صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد یا رب مصطفی عز و جل ہمیں عید سعید کی خوشیاں سنت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرماؤں اور ہمیں حج شریف اور دیار مدینہ و تاجدار مدینہ صل اللہ علی وآلہ وسلم کی دید کی مدنی عید بار بار نصیب فرماؤں آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ علی وآلہ وسلم تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے مجھ گناہگار پر بھی کرم کے چھینٹے پڑے قرنگی باب المدینہ کراچی کے ایک استعمی بھائی عمر ٹوئنٹی ٹو بائیس سال بے نمازی فلم و ڈراموں کے شوقین اور بگڑے ہوئے نوجوان تھے برے ہم نشینوں کے ساتھ فیشن کی اندھیریوں میں بھٹک رہے تھے بری صحبت کی وجہ سے زندگی کے شب و روز گناہوں میں بسر ہو رہے تھے ہلال ماہ رمضان مبارک چودہ سو چھبیس فورٹین ٹوئنٹی سکس ہجری آسمان دنیا پر ظاہر ہوا رحمت خداوندی عز وجل کی بارشیں برسنے لگیں ان پر بھی کرم کے چھینٹے پڑے اور وہ کریمیا قادریہ مزد قرنگی نمبر ڈھائی باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماعی اعتقاف میں رمضان مبارک کے آخری اشرے میں متقف ہو گئے ان کی خزاں رسیدہ زندگی کی شام میں صبح بہارہ کے مدنی پھول کھننے لگے ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی الحمدللہ عز وجل وہ نمازی بن گئے ڈاڑی اور امامہ شریف سجانے کی سعادت مل گئی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر نصیب ہوا الحمدللہ عز وجل تادم تحریر ایک مسجد کے زیلی قافلہ سے مدار کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مرض عسیان سے چھٹکارا چاہو اگر مدنی ماحول میں کر لو تم احتکاف آؤ آؤ ادھر آ بھی جاؤ ادھر مدنی ماحول میں کر لو تم احتکاف صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد عید مبارک عید کی مبارک بات دینے کا طریقہ صحابہ اکرام علی مردوان عید کے دن جب ملاقات فرماتے تو ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے یوں کہتے تقبل اللہ مننا و منکا یعنی اللہ پاک ہمارے اور آپ کے آمال قبول فرمائے جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ الودا الودا آہا رمضا ایمان کی علامت فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے ستر سے زائد شعبے یعنی علامات ہیں اور حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے